موسیقی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور معاشی طور پہ اتنے اچھے حالات ہیں تینگ آڈ کے لوگ ظاہر ان کی جو بنیادی ضرورتیں اگر پوری ہو رہی ہوں ان کو اگر کوئی اختلافات بھی ہو حکومت سے یا پالیسی سے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے یا اتنے مجبور ہیں کہ بس اپنے بچوں کو لے کے کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جائیں یہ ایک ملک کی بہت بڑی نشانی ہوتی کہ وہاں کے حالات اچھے ہیں اور عوام خوش ہیں اس فارمولا کو پاکستان کو اپر اپلائی کر کے دیکھیں قطع نظر کسی شخص کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا کوئی بھی بیگراؤنڈ ہو اکثریہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یہ کتنی علامنگ بات ہے کتنی دکھی بات ہے ابھی جب پاکستان میں سانیا جڑا مالا ہوا تو اس کے بعد مسیحی جو قوم ہے وہ پہلے بھی بعض اوقات اور کئی موقعوں پہ کہہ چکی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کسی ایسا ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ ازادی کے ساتھ سانس لے سکیں ازادی کے ساتھ اپنے مذہبی تہواروں کو منا سکیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو law and order کی situation ہے اس میں ان کے مذہب کو لے کے ان کے ساتھ کوئی discrimination نہ ہو in other words کہ وہ سوک کا سانس لیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتائیں دنیا کے کسی بھی خطر میں وہ چلے جائیں گے ظاہر انہوں نے میند کر کے روٹی کمانی ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے لیکن ایسا ملک جہاں پہ ان کو عزت ملے جہاں پہ ان کو ان کی میند کا reward ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ rule of law ہو یعنی کہ اتنا ان کو اعتماد ہو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی خدا نخص زیادتی کرے گا تو ان کو انصاف ضرور ملے گا اب یہ چیزیں پاکستان میں نہ پید ہیں اب بجلی مہنگی ہونا جو عدالت ہے یا نظام عدل ہے وہ کنٹرول میں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کہنے یا جو گھنڈا کردی ہے یا جو بھی ہے وہ ہر طرح کے عدالوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے پورے کلچر کے اوپر پورے معاشرے کے اوپر آپ کو نظر آئے گی چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ پولیس ہو کوئی بھی ہو بکلا کو دیکھنے آپ ٹیچرز کو دیکھنے ڈاکٹرز کو دیکھنے ہر بندہ اپنی جگہ پر ڈکٹرز بنا ہوئے بدماش بنا ہوئے اور اچھے مقدس پیشے جو ہیں اس کے اندر بھی ان کی بدماشی نظر آتی ہے ان ادھر ورڈز غریب کا کوئی قرصان حال نہیں لیکن کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے پوسیبل تو دنیا میں کچھ بھی ہے کہ صرف پاکسانی مسیحی قوم کی اگر بات کریں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی میس وہ مائیگریشن ہو کہ اجتماعی طور پر حجرت کر کے وہ پاکسان سے باہر چلے جائیں اب یہ پریکٹیکلی کتنا مشکل ہے یا آسان ہے آپ خود سوچیں میں چھوٹا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد جو ہم سے بڑی جنریشن تھی وہ اکثر کہتی تھی کہ حالات تب بھی اچھے نہیں تھے تو کوئی امریکہ سے کوئی ایسا بحری بیڑا ہے یعنی کہ بڑا سا کوئی سمندری جہاز اور اس کے اندر مسیحوں کو بٹھا کے لے جائے پریکٹیکلی سپیکنگ کیا جن لوگوں کے اپنے گھرے ہیں یا کرائے کے گھروں پر رہتے ہیں ان کی وہاں پہ یادیں ہیں جائدادیں ہیں اور بزرگوں کی قبریں ہیں وہ سب کو چھوڑ کے کیسے آ جائیں اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہوئے کاروبار یا جوب چھوڑ کے حالات کی تگی کی وجہ سے کیسے آ جائیں ان سے مکان کون خریدے گا ان کا سمان کون لے گا وہ کتنا سمان لاؤ ہوگا اٹھائیں گے اگر زمین پہ حضرت کرنی پڑے تو کون سے بارڈر پہ جائیں گے ایران چلے جائیں گے یہ انڈیا چلے جائیں گے افغانستان چلے جائیں گے کہاں پہ جائیں گے کہاں سے وہ پار کریں گے اور وہ ملک ان کو آنے دیں گے کیا وہ لوگ ان ممالک میں پناہ لیں گے مسیحی یا پھر وہاں سے وہ ان کو انڈیا والے کہیں گے چلو ہم تھوڑی در کیلیانیں دیتے ہیں یہاں سے انگلینڈ یا امریکہ چلے جو یہ کیسے پوسیبل ہوگا یہ کرنا چلے جو یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں اور کیا جن ملکوں میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی سیچویشن سے عویر ہیں وہ بالکل عویر ہے جیسے امریکہ میں آپ دیکھنے کے ہر سال یہ ایک سالانہ رپورٹ شکتی ہے انٹرنیشنل ریلیجز فریڈم کے اوپر صرف پاک سنگ کے حوالے سے نہیں پوری دنیا میں وہ نظر رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مذہب کے نام پہ زیادتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے ایک رپورٹ آتی ہے انگلینڈ میں بھی اویر ہے یعنی کہ یہاں کی حکومت اور دیگر جہاں پہ ممالک میں یا اسٹریلیا میں کینیڈا میں سب کچھ سب کچھ پتا ہے اب یہ جڑا والا کی خبر جہاں وہ سینن پہ سکائے پہ اور بی بی سی پہ میں نے دیکھی یعنی کہ ان کے نیوز ویب سیٹ کو پر بھی لگی ہوئی ہر جگہ پہ کوریج بھی ہوئی سیچویشن کا سب کچھ پتا ہے اب کئی لوگ کیسے ہیں جی سیریہ سے کیوں لے لیا یا عراق سے کیوں لے لیا یا جب طالبان ابھی دوبارہ آئے تھے افغانستان میں تمہار سے لوگوں کو کیوں لے لیا ایسے ممالک جو ہوتے ہیں ان میں حکومت نہیں ہوتی ان میں آپ کو طالبان نظر آئیں گے آئیسس والے نظر آئیں گے یہ لوگ جہاں ہیں یہ آپ کو حکومتوں کے اوپر قابض نظر آئیں گے اور لوگوں کا جینا منہ حرام کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے تو ایسے ممالک کے لوگوں کو آپ ریفیجیوز کے طور پر لے سکتے ہیں اب پاکستان یہ بھارے جو ہیں یہ پروپر کنٹریز ہیں اب پاکستان کی بال لے لیں چلیں وہاں پہ جمہوریت براہ نام ہے یا جو بھی ہے لیکن وہاں پہ کبھی امران خان کی کبھی شباہ شریف کی حکومت تو رہی ہے اور وہاں پہ ایک اسٹیبلشٹ آرمی ہے پروپر ایک کنٹری ہے ملک ہے تو وہ ملک کبھی بھی لاؤ نہیں کرے گا کہ ان کے سٹیزن جو ہیں وہ محض پاکستان سے باہر اسے بھی چلے جائیں کہ ان کو ان کے ملک کے اندر کوئی پروپرم ہے ہاں بیسے کچھ آ سکتا ہے جس کا بس ذرائع ہیں پیسہ ہے یا کوئی تعلقات ہیں یا پھر کوئی رشتہ دار ہیں پاکستان سے باہر وہ ان کو بلالیں یا کوئی جواب کے سلسلائی میں یا شادی کر کے ہر کوئی آ سکتا ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ علاؤ نہیں کرتا کہ اس کے سٹیزن جو اگر کوئی پروپر ملک ہے کیونکہ جو شہری ہیں وہ ان کے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں اس سے ملک کی بہتامی تو ہوگی لیکن اس کا پھر حل کیا ہے اگر ملک بھی نہیں جانے دے رہا لوگ ویسی جنرلی تانگ ہیں ٹھیک ہے جی اور ہزاروں لوگ امران خاند کی گورنمنٹ جانے کے بعد حلحہ سے تانگ آ کے وہ پاکستان چھوڑ بھی چکے ہیں جس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ مسیحوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی زیادہ پاکستان کے اپنی مسلم کمیونٹی کیوں ہے وہ پاکستان سے بھائی ریپورٹر لی جا چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کا حل کیا ہے اب اس کا حل تو ظاہر سب سے بڑی بات ہو یہ ہے کہ عزت ہو شہری کی معیشت مضبوط ہو حالات اچھے ہوں تو پھر کوئی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑتے اس نے میرے شروع میں مثال دی ہنگرنڈ میں یا امریکہ میں لوگ کی نہیں کہتے کہ ہم اپنا ملک چھوڑتے ہیں چلے جائیں ٹھیک ہے جی زیادہ تعلق تو اب دوسری بات یہ ہے کہ law and order کی situation اچھی ہو اب جن لوگوں نے جڑا والا جلا ہے ان لوگوں کو اگر پگڑ کے صحیح طرح رغڑا ہوتا قانون نے تو پھر انصاف ہوتا تو پھر آئندہ کسی کی جورت نہ ہوتی ٹھیک ہے جی اب یہ دھار اترا ہوا ہے خاص طور پر یہ طریقے لبیق والے لوگ یا مولوٹ ہے جو ملہ گردی جو کرتے ہیں ان لوگوں کو دھار اترا ہوا ہے نہ ان کو پولس کا دھار ہے نہ ان کو آرمی کا دھار ہے نہ عدلیہ کا دھار ہے اور یہ اپنے مذہب میں اتنے زیادہ وہ سرشار ہیں کہ بلکل اندھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی کسی چیز کی پروائی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اگر پٹے نہیں ڈالے جائیں گے صحیح طرح پکڑا نہیں جائے گا ان کو قانون کی کٹیرے میں لاکس صحیح قرار واقعی سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر تو ان کی اجارت آئی چلے گی اور لوگوں کو پہلے دل ٹوٹا ہوا ہے تو لوگ تو پھر کہیں گے کہ یار ان کے ساتھ تو پھر ہم ایسی بس بونس کے اوپر زندہ ہے کہ آج کوئی مسئلہ ہے تو کال پھر نہ خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو آپ ایسے اناثر کو پکڑیں گے تو پھر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا یہ ہونا شروع ہو جائے گا اور محیشت کو فٹرول کرنے کے پر آسطا حالات بہتر ہوں گے تو پھر کوئی بھی اپنا ملک اپنا گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہے گا تو یہ سوال مولے پہ کیوں نہیں کام کرتی ہے حکومتیں کیا تکلیف ہے کیا پرابلم ہے تو ایسی چیزوں پہ آپ اگر قابو پالتے ہیں تو پھر اپنے ملک کے اندر آئے کہ آپ ترقی بھی کریں گے سارے کچھ ہوگا امید رکھ سکتے ہیں اور باقی جو میف وہ جو مائیگریشن ہے جو اعتماعی ہجرت ہے پریکٹیکلی آپ خود سوچیں کہ کتنے محلے داروں کو آپ مسیحیوں کو ایک مسیحی جو ہے وہ کنونس کرے گا کہ آپ اپنا گھر پر چھوڑ کے بیٹن کر کے یا بیچ کے تو چلاو چلتے ہیں تو اب تھائیلنڈ میں جو لوگ گئے تھے اسی سوچ کے تھے وہاں سے تک بیچارے کئی لوگ ہیں وہ رسوہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو کچھ لوگوں نے ان سے سیکھا ہوگا سبق نہیں سیکھا تو آپ ان سے درہا رابطہ کر کے دیکھیں کہ وہ بیچارے رول گئے ہیں سالہ سال میں تو think before you take any action تو میں تو اپنی ناکس سرہ یہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر سبقا کچھ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ اچھا کیسے ہوگا خدا کرے جلدی ہو اور ہماری قوم کو کوئی لیڈ کرنے کے لیے لوگ سامنے آئیں کہ ان کو را دکھائیں بغیر لیڈر کے جو قوم میں بچاری ایسی بکھری کبھی ہوتا جا رہی ہے کبھی ہوتا جا رہی ہے تو لیڈرشپ کے لیے آپ دعا کریں کہ جنور حقیقی لیڈرشپ آئے لوگوں کو منظم کریں کٹھا کریں اور حکومتوں کے ساتھ پیار مبت سے مطح لگائیں ان کے ساتھ بات کریں جس ملک میں بھی ہیں خدا مند آپ کو آپ کی اگر آپ کے پر آزمائش بھی آتے تو آپ کی حمد سے زیادہ کبھی بھی آزمائش نہیں آتی اب ہم بہت سا خیال رکھیں اور ہماری دعایں آپ کے ساتھ آپ بھی ہم سب کے لیے دعایں کریں اور خدا مند کریں کہ آپ عزت کے ساتھ اور سار اٹھا کے جیسے اور حالات بہتر ہوں اور خدا مند آپ کے ساتھ ہوں گال بلسی